موسیقی کیا آپ نے 10 پلس 2 ایگزامنیشن پاس کر لیا ہے یا آپ 10 پلس 2 کے ایگزامنیشن میں ایپیر ہونے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کسی کالیج یا یونی یونیورسٹی میں انڈرگریجویٹ کورسز کے لیے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہونے جا رہا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس سال یعنی 2030 میں کالیجز اور یونیورسٹیز میں انڈرگریجویٹ کورسز کے لیے ایڈمیشن کا طریقہ کیا رہے گا اسپیشلی وہ کالیجز جو یونیورسٹی آف کشمیر کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں یا کلسٹر یونیورسٹی یا سینٹرل یونیورسٹیز میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا رہے گا تو اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہے اور اس میں ہم بہت ہی ضروری کچھ انڈرگریجویٹ کورسز کے لیے اس سال دوہزار تیس میں ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں ان کے لیے وہ بہت ہی ضروری ہے تو میں ہوں محمد اکبال برٹ چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم پہلے یہ جانیں گے کہ نئی ایڈمیشن کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہے ویڈیو ایڈمیشن پروسیجر اور اس کے بعد جو ایڈمیشن حصار ہونے جا رہا ہے وہ کامن یونیورسٹی انڈرنس ٹریسٹ یعنی سی یو ای ٹی اس کے تھرو ہونے جا رہا ہے یہ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے اس کے کیا فائدے ہیں اس کے بعد سی یو ای ٹی کے ریلیٹر کچھ ایمپورٹن انسٹرکشنز جو کہ سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی ضروری ہے وہ ہم بیان کریں گے اس کے بعد ہم کچھ ایمپورٹنٹ ڈیٹس جو کہ سی یو ای ٹی ایڈمیشن کے ریلیٹر یا انڈرنس کے ریلیٹر ہے وہ ساری ڈیٹیلز ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ وہ ڈیٹس کیا ہے کب آپ کو آن لائن اپلائی کرنا ہے کب آپ کی ایڈمیٹ کارڈز ایویلیبل ہوں گے کب آپ کا ایگزامنیشن ہوگا تو وہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سی یو ای ٹی میں اپلائی کرنے کے لیے پروسیجر کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے کہاں پہ آپ کو جانا ہے کس ویب سائٹ پہ جانا ہے کئیسے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ سب چیزیں ہم ڈسکس کریں گے تو چلے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جو کشمیر میں ڈگری کالیجز ہے جو یونیورسٹی آف کشمیر کے ساتھ افیلیٹڈ ہے ان میں جو ایڈمیشن پروسیجر پریویسلی تھا وہ ایڈمیشن پروسیجر ایک ٹو سٹپ پروسیس تھا تو ٹین پلس ٹو ایگزامنیشن پاس کرنے کے بعد یونیورسٹی آف کشمیر ایک نوٹفیکیشن جاری کیا کرتی تھی اور اس نوٹفیکیشن کے تحت بہت سارے بچے جنہوں نے ٹین پلس ٹو پاس کیا ہوتا تھا وہ ان کے پورٹل پہ یونیورسٹی آف کشمیر کے ویب سائٹ پہ جاتے تھے اور ایک پری ایڈمیشن فارم بڑھتے تھے اس پری ایڈمیشن فارم کے بعد وہ اس کو پرنٹ کرتے تھے وہ پری ایڈمیشن فارم لے کے وہ اس کالیج میں جاتے تھے جہاں پہ ان کو کوئی کورس کرنا ہوگا یا ان کے ویسینٹی میں ہوتا تھا یا کوئی اور کالیج جہاں ان کا انٹرسٹ ہوتا تھا وہاں پہ جاتے تھے اور وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے وہ اپلائی کرتے تھے اب ڈیفرنٹ کالیجز کا ڈیفرنٹ پروسیجر تھا کچھ آن لائن اپلائی فارم لیتے تھے کچھ آف لائن فارمز لیتے تھے اور کچھ کورسز کے لیے تو ڈیریکٹر ایڈمیشن ملتا تھا اور کچھ کورسز کے لیے جن میں انٹیک کی لیمٹ ہوتی تھی ان میں جو 10 پلس 2 کے کوالیفائنگ ایگزامنیشن جو ان کا ہے اس کے جو مارکس ہے اس کی بنیاد پر ان کو ایڈمیشن ملتا تھا تو یہ پروسیجر پریویسلی ہمارا چالتا تھا اب اس طریقے کے بہت سارے کچھ ڈیس ایڈوینٹیجز تھے اگرچہ اس میں کچھ فائدے بھی تھے کہ فلیکزیبیلٹی تھی لیکن اس میں کچھ ڈرابیکس بھی تھے جیسے کہ اس میں کوئی سٹنڈرائیزیشن نہیں تھی اور اس میں بیاس کا ایک پوٹینشل تھا سیلیکشن پروسیس میں تو یہ کچھ چیزیں تھیں اس کے علاوہ بھی جو ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے جیسے اگر آپ دیکھو گے تو اس میں جو ایڈمیشن ملتا تھا وہ 10 پلس 2 جو بورڈ ایگزامز کے مارکس ہوتے تھے بہت سارے کورسز میں انہی کی بنیاد پر ملتا تھا اور اس سے ہر بچے کو ایک وال اپارچونٹی نہیں ملتی تھی تو ہر پریفرڈ کالیج میں جہاں وہ چاہتا تھا وہاں اس کو ایڈمیشن نہیں مل پاتا تھا اس بنیاد پر کیونکہ وہاں ایک کٹ آف ہوتا تھا تو یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے جب ہم CUET کے کچھ benefits دیکھیں گے اس میں تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے کیونکہ 2022 کے بعد پورے جمعہ ایڈ کشمیر یو ٹی میں نیو ایڈکیشن پالسی ایمپلیمنٹ کی گئی اور اس نیو ایڈکیشن پالسی کے تحت ہی اب جو UGC ہے انہوں نے compulsory کر دیا ہے کہ جو نیو ایڈمیشن پروسیس ہوگی وہ ایک کومن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ کے بنیاد پر ہوگی اور یہ especially central universities میں implement کیا گیا اس کے علاوہ جتنے بھی universities ہے جہاں پہ NEP کو implement کیا گیا ہے انہوں نے بھی اس کو adopt کر لیا ہے اور یہاں پہ ہماری جو یونیورسٹیز ہے کشمیر یونیورسٹی ہے کرسٹر یونیورسٹی ہے سینٹرل یونیورسٹیز ہے تو وہ ساری اب اس کی طرف جا رہی ہے اور کومن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ کے تھرہو ہی ایڈمیشن اس سال کالیجز میں ہوگا تو یہ کومن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ ہے کیا اگر آپ آسان باشا میں اس کو سمجھو تو یہ جو UG پروگرامز ہیں دیفرنٹ سینٹرل یونیورسٹیز میں ان سب میں 23-24 کے اکیڈیمک سیشن کے لیے ministry of education نے اس کو کمپلسیری کر دیا ہے کہ ان کو ایک کومن اینٹرنس کے تھرہو ہی ایڈمیشن ملے گا یعنی اب جو یونیورسٹی خود اینٹرنس کیا کرتی تھی یا خود 10 plus 2 مارکس پہ بچوں کو سیلیکٹ کیا کرتی تھی وہ پروسیجر انہوں نے کینسل کر دیا ہے اب کمپلسیری ہے تمام سینٹرل یونیورسٹیز کے اوپر کہ وہ اس کومن یونیورسٹی اینٹرنس ٹیسٹ کے تھرہو ہی ایڈمیشن سیلیکشن کرے اب اس کومن یونیورسٹی اینٹرنس ٹیسٹ کے کچھ بہت سارے فائدے ہیں اس سے بچوں کو ایک وال اپورچنیٹیز مل جائے گی ایک راس دا کنٹری کسی بھی کالیج یا یونیورسٹی میں انڈرگریجویٹ کورس کے لیے وہ ایڈمیشن لے سکتی ہے تو ان کو ایک ہی ایگزامنیشن میں اپیر ہونا ہوگا اور اس کے بعد اس ایگزامنیشن کے سکور کی بنیاد پہ ان کو کسی بھی یونیورسٹی یا کالیج میں ایڈمیشن مل جائے گا اگر کشمیر کا کوئی بچہ ڈیلی یونیورسٹی میں کسی کالیج میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے وہاں پہ ایڈمیشن لینے کے لیے اس کو دیفنیٹلی وہاں پہ اپلائی کرنا پڑتا تھا اور اس کے بعد وہاں پہ تین پلس ٹو جو مارکس ہے پلس ٹو کے اس کی بنیاد پہ ان کا ایڈمیشن ہو جاتا تھا یا وہ اپنا کچھ ایڈمیشن لیتے تھے اس بنیاد پہ ہوتا تھا لیکن وہ بچے جن کے مارکس بہت کم ہوا کرتے تھے ٹین پلس ٹو میں اب ان کو ان بڑی اور ریپیوٹیڈ یونیورسٹی یا کالیجز میں ایڈمیشن کے لیے ان کی کوئی ان کا کوئی چانس ہی نہیں تھا تو اس کو دور کرنے کے لیے ایک ایگزامنیشن بنایا گیا ایک انٹرنس بنایا گیا جس انٹرنس میں سارے بچے اپیر ہوں گے یہ ایک کومن ایگزامنیشن ہوگا اس میں اپیر ہونے کے بعد ان کو ایک سکور ملے گا اس سکور کی بنیاد پہ وہ انڈیا کے کسی بھی کالیج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں جو کی سی یو ای ٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہوں گے خاص طور پر سینٹرل یونیورسٹیز تو ساری کر رہی ہے اس کے علاوہ ہماری یہاں کلسٹرل یونیورسٹیز آ رہی ہے اور کشمیر یونیورسٹی آ رہی ہے تو ان سب کا ایگزامنیشن اسی کے درہو ہوگا انڈر گیجویٹ کورسز کے لیے تو یہ ہے کومن یونیورسٹی اینترنس ٹیسٹ اب سوال پیدا ہوتا ہے کومن یونیورسٹی اینترنس ٹیسٹ کیوں اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں تو پہلا اگر آپ دیکھو گے یہاں پہ equal and fair opportunity ملتی ہے ہر سٹوڈن کو ہر سٹوڈن کو ہر یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے ایک ایک ایگول ایپورچنیٹی دی جا رہی ہے پریویسلی آپ کو پلس ٹو کے مارکس پہ اس کے سکور پہ اس کے پرسنٹائل پہ ایڈمیشن ملتا تھا جن بچوں بچوں کا لو سکور ہوا کرتا تھا ان کو ان کالیجز میں ایڈمیشن نہیں مل پاتا تھا جو high rank colleges اور یونیورسٹیز ہے وہاں پہ cut off 98 ہو جاتا تھا 98% 99% تو وہاں پہ جو بچے 85 80 اس کے رینج میں پرسنٹائج تھی ان کی پلس ٹو کی ان کو ایڈمیشن نہیں مل پاتا تھا تو ان بچوں کو کبھی بھی ان کالیجز میں ان یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہیں مل سکتا تھا اب ان کے لیے سی یو ای ٹی کے تھو ایک opportunity ہے کہ وہ اس سی یو ای ٹی میں ایک اچھا سکور کور کر سکتے ہیں اس سکور کی بنیاد پہ ان کو ان ریپیوٹیڈ اور بڑے کالیجز اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن مل سکتا ہے ایڈمیشن مل سکتا ہے اور ایک بار پاس کیا اور ایک کالیج کے لیے نہیں جتنی بھی یونیورسٹیز ہے ہر جگہ پہ وہ اپلائی کر سکتا ہے جو بھی سی یو ای ٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو یہ equal اور فیر اپارچنیٹی ملتی ہے اور اس میں سیم سیلیکشن پروسیجر فالو کیا جائے گا ہر یونیورسٹی میں جو بھی یونیورسٹی ہوگی اب کوئی پلس ٹو کے مارکس کوئی اپنا انٹرنس لے گا کوئی کوئی اور طریقہ استعمال نہیں کر پائے گا ہر جگہ پہ صرف ایک طریقہ استعمال ایک یونیفارمیٹی ہے یہاں پہ ایک ہی طریقہ ہے کی سی یو ای ٹی کے سکور پہ اور جو qualifying examination ہے کیونکہ instruction اس کی مطابق 50% 50% پلس ٹو کا سکور کنسٹر کیا جائے گا اور 50% ویٹے جو دیا جائے گا وہ سی یو ای ٹی کے پوائنٹ سکور دیا جائے گا تو یہ ایک اچھی اپارچنیٹی ہے ان بچوں کے لیے جن کا پلس ٹو میں لو سکور ہے لیکن ان میں کیپابیلٹی بہت زیادہ ہے اور اچھے بڑے کالیجز میں یونیورسٹیز میں نہیں چلے گا اور یہاں پہ جو ایک سبجکٹ بیاس ہوتا تھا وہ الیمنیٹ ہو گیا ہے کیوں کیونکہ اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے کہ یہاں پہ ہر یونیورسٹی میں پلس ٹو لیول کے جو سکور ہوتا تھا اس سکور کی بنیاد پہ ان کو ایڈمیشن دیا جاتا تھا لیکن اب خالی وہ بنیاد نہیں بنے گی بلکہ جو ایک ایگزامنیشن دیا جا رہا ہے جس سبجکٹ میں جس کورس میں یہ بچہ ایگزامنیشن لینا چاہتا ہے اس سبجکٹ کا اور اس کے علاوہ بھی کچھ کورسز ہے جیسے انگلیش ہے یا جنرل نالیج ہے اس بنیاد پہ وہ ایک ایگزامنیشن کوالیفائی کرے گا اس ایگزامنیشن میں اس کو ایک سکور ملے گا اور اس سکور کی بنیاد پہ اس کو ایڈمیشن ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس سی او ای ٹی کی بنیاد پہ جو رینکس اور پوزیشن سٹوڈنٹس کی ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں ہوتی تھی جب وہ ایڈمیشن کے لیے اپلے کرتے تھے تو وہ کلیر ہو جائے گی بہت ساری یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا تھا کہ بچوں نے اپلے کر لیا انہوں نے خالی سیلیکشن لسٹ نکال دیا جن جن کو سیلیکٹ کرنا ہے جو بچے رہ گئے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہماری رینک کیا ہے ہماری پوزیشن کیا ہے ہم نے اپلے کیا تھا ہماری پتہ ہی نہیں چلا کہ کونسی پوزیشن ہے لیکن یہاں پہ ایک کلیرٹی رہے گی کیونکہ یہاں پہ ایک رینک ہوگی ایک سکور ہوگا آپ کو اور اس سکور کی بنیاد پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس سکور کے بچے کالیفائ ہو گیا کن کو ایڈمیشن ملا ہے اور کن کو نہیں تو وہ کلیرٹی یہاں پہ آ جائے گی جو کٹ آف بیٹل ہوتا تھا ہر یونیورسٹی میں کٹ آف کیا ہوا 98% کٹ آف ہو گیا 92% کٹ آف ہو گیا وہ ایک بیٹل سا ہوتا تھا کہ میرے 85% ہے یا 80% ہے 82% ہے تو میں تو کہی پہ آئی نہیں نہیں رہا ہوں وہ جو کٹ آف بیٹل تھا وہ ختم ہو گیا اس CUET کی بنیاد پہ یہاں پہ کٹ آف کی بنیاد پہ نہیں بلکہ CUET کے score پہ اور plus 2 کے 50% اس کو بھی ویٹیج دی گئی ہے کیونکہ جن بچوں نے محنت کی ہے plus 2 میں اچھے scores لائے ہے اس کو بھی benefit دیا گیا ہے اور CUET کو بھی اس examination score کو بھی benefit دیا گیا ہے ان دونوں کو ملا کے admission ملے گا تو اس سے آپ کو ایک opportunity مل جائے گی کسی بھی university college میں admission لینے کے لیے اچھا یہاں پہ جو merit list بن جائے گا وہ کس بنیاد پہ ہو گا plus 2 کے جو مارکس ہے board examination کے اور CUET کے score کو ان دونوں کو ملا کے admission دیا جائے گا 50% اس کے لئے ہوگا 50% اس کے لئے ہوگا یہ بنیاد بن جائے گی کس بنیاد پہ بچے کو particular course یا subject میں آپ admission دیا جائے گا یہ ضرورت تھی CUET کی اسی لیے اس کو implement کیا جتنی بھی ان سب کو اب اس ہی entrance کے through admission دینا پڑے گا بچوں کو اب آپ کو سمجھا گیا CUET کیا ہے CUET 23 میں اس سال ہونے جا رہا ہے یعنی جو بچے اس سال admission لینا چاہتے ہے session 23 24 کے لئے ان کا examination ان کا admission کیسے ہوگا اس کے لئے کیا important instructions ہے کیونکہ آپ Kashmir University نے notice نکال دی آپ نے دیکھی ہوگی اس notice میں ان نے clearly رکھا ہے کہ ہم CUET کے through colleges میں admission دیں گے اس سے پہلے Cluster University نے نکال ہے Central Universities کا already implement ہو چکا ہے تو ان سب admission کے لئے CUET میں definitely or compulsorily پہلا آپ کو جو اس میں admission لینا ہوگا آپ کو offline طریقہ کو use نہیں کرنا ہے آپ کو online official website CUET پہ جانا ہے اور اس address cuet.sumath.ac.in آپ کو اس side پہ جانا ہوگا دیکھاؤں گا کیسے apply کرنا ہے تو اس side پہ جا کے آپ admission کے لئے apply کرنا ہے آپ admission کے لئے نہیں بلکہ pre admission جو entrance ہو رہا ہے CUET اس کے لئے apply کرنا ہے آپ کو اس website پہ بہت ساری information دی گئی ہے کہ کون سی پاکہ آپ successfully CUET examination میں apply کر سکو appear ہو سکو اور پھر اس میں score کر پاؤ تو وہ ساری details اس میں دی گئی ہے تو آپ کو اچھی طرح پڑھنا ہے یہ PDF file ہے اس میں پوری detail دی گئی ہے اس کے علاوہ جب apply کرو گے تو آپ compulsory ہے کہ ایک valid email ID ہونا چاہیے اور ایک mobile number یہ تو ضروری ہے ہر بچے کے اس پاس email ID اور mobile number ہوتا ہی ہے لیکن یاد رکھنا ہے ہم نے previously دیکھا ہوا ہے کہ جب بچے کسی online examination form برتے online تو وہ کسی computer والے کے لیے جو فیسلٹیز provide کرتا online فیسلٹیز اس کے پاس جاتے ہے اور وہ ان کی بنیاد پر form submit کرتا ہے اب وہ اپنا email یا کوئی demy email دیتے تھے اس کی بنیاد پر آپ کی registration کرا دیتے لیکن یاد رکھنا کہ یہ email ID بہت ضروری ہے کیونکہ اس پر OTP بھی آئے گا یہ آپ کو recognize کرتا ہے online تو آپ کا register کروگے آپ کو OTP اسی پہ آ جائے گا تو یہ ضروری ہے اس کے لئے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ایک online application form بھرنا ہے اس side پہ جانے کے بعد جو میں آگے جا کے دکھاؤں گا وہاں پہ آپ کو اپنی detail بھرنی ہے as per 10th جو آپ کا board جیسے آپ کا اپنا recent photograph ایک signature جو آپ نے کیا ہوگا اگر کوئی category certificate ہوگی وہ ساری تو یہ documents جو required ہے یہ آپ کو تیار رکھنے ہوں گے کیونکہ آپ upload کرنے ہے اس کے بعد جب آپ نے یہ سارا کر دیا you have to submit the application fee اب آپ کو اس میں fee برنا ہوگا سارے 700 ہے کچھ categories کے کچھ اور fee ہے وہ website پہ دیا ہوا ہے تو fee آپ کو examination کیونکہ اس میں جو common university entrance test ہوگا وہ online ہوگا جیسے آپ لوگ نے NEET کا examination دیکھا ہے JEE examination دیکھا ہے یا net examination کا سنا ہوا ہوگا تو وہ online examination آج کل ہوتے ہے تو وہ examination ہی یہاں پہ ہوگا جس کے لیے NTE national testing agency ہے وہ اس کو conduct کرتی ہے تو یہ NTE ہی اس CUET کو بھی conduct کرنے جا رہی ہے یہ national testing agency ہے جو examination کراتی ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو اس کے لیے اس examination میں appear ہونے کے لیے جو online examination objective examination ہوگا اس میں appear ہونے کے لیے آپ کو ایک fee برنی ہوگی جو کی online mode سے ہی برنی ہے اس کے لیے کوئی demand draft یا کوئی بھی credit card یا net banking UPI pay ATM جو بھی بھرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو دو examination centers پریفرنس کی بنیاد پہ select کرنے ہے جو آپ کا nearest center ہوگا وہ آپ کی پہلی preference ہوگی اس کے بعد دوسرا nearest ہوگا second nearest وہ آپ کی دوسری preference دو examination centers آپ کو select کرنے ہیں جیسے سرنگر میں کوئی examination center ہوگا اگر وہاں پہ available نہیں ہے تو کوئی اور اگر آپ کے district میں دیا ہو ہے کوئی center جیسے میں پلواما سے ہوں تو میرے پلواما میں کوئی center دیا ہو ہے تو میں پہلی preference اسی کو دوں گا اگر دوسری preference تو میں جیسے سرنگر district ہے تو وہاں پہ center ہے وہ دے دوں گا اس کے بعد جو date ہے دیا ہو ہے اس date پہ آپ کو ایک admit card download کرنا پڑے گا اپ admit card کو ساتھ رکھنا پڑے گا جب بھی examination میں اپیر ہوگے تو اس کے لیے آپ کو ایک تو valid photo ID جیسے آپ کے پاس election card ہے آدار card ہے تو school کا card ہے وہ photo ID card ہونا چاہیے examination کے دن اور دوسرا یہ admit card تو آپ identify کرنے کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی examination کے related guidelines ہے کہ آپ کو appear کیسے ہونا ہے examination کس طریقے کا ہوگا کیسے آپ پہ mark کرنا ہے کیونکہ یہ computer based ہوگا آپ کو کھوڑا سا computer آنا چاہیے تو mouse keyboard کو استعمال کرنا آپ کو آنا چاہیے کیونکہ آپ آپ option select کرنے پڑے گی تو وہ سب چیزیں آپ کو آنی چاہیے وہ نیشنل لیول پہ جتنی بھی examination ہوتے ان کی deadline ہوتی ہے کہ آپ کو اس date تک apply کرنا ہے اور اس کے بعد کوئی extension نہیں ملے گا جیسے ہم پہلے کشمیر انورسٹی میں پہلے admission کی last date یہ ہوا کرتی تھی کچھ دنوں کے بعد وہ extend کرتے تھے کیونکہ اور بچوں میں کچھ problem تھی کچھ ان کو representation آتی تھی لیکن یہاں پہ جتنے بھی national examination ہے ان میں جب تک کوئی valid reason نہ ہوگا کوئی extension نہیں ملتا ہے یہ important date ہے یہ date سب کو یاد رکھنے اور اس میں یاد رکھنا کیونکہ اس کا apply کرنے کا date وہ start ہوا تھا 9 febru february 23 سے 12 march یعنی ابھی جو میں اس ویڈیو کو record کر رہا ہوں تو اس وقت آج 7 ہے تو اس کا مطلب ہے خالی آپ 5 دن رہ گئے تو جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو میبھی آپ کے پاس ایک یا دو ہی دن ہوں apply کرنے کے لئے 12 last date ہے apply کرنے کے لئے یہ یاد رکھ نا this is the end date last date کب تک 9 بجے تک apply کر سکتے ہو اس کے بعد آپ examination کے لئے apply نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کشمین University کے کسی بھی affiliated college میں آپ کو admission نہیں ملے گا کیونکہ اس کا کوئی offline طریقہ نہیں ہے یا اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ میں extend کر رہا ہوں کیونکہ کشم University authorities کے ہاتھ میں نہیں رہے گا یہ پان انڈیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو پوری طرف فالو کر نا ہے اس کے بعد 12 March up to 11.50 یعنی یہ 9 بجے ختم ہوگا اس کے بعد 11.50 تک آپ کوئی اس میں fee submit کر سکتے ہو کیونکہ آپ کو اس کے لئے fee pay کرنا ہے تو اگر آپ نے 9 بجے تک ابھی نہیں بھرا ہے fee تو آپ کو یہ اور 2 4 گھنٹے دیتے 3 گھنٹے دیتے 10 منٹ کام آپ نے online apply تو کیا لیکن fee submit نہیں کیا تو آپ کا جو فارم ہے وہ reject کیا جائے گا اس کے بعد 15 مارج سے 18 مارج تک آپ کے لئے ایک correction window کھلے گی کہ آپ کے جو اپنے detail بری ہوئی ہے کہ ہوتی ہے کوئی spelling mistake ہوتی ہے یا جلدی میں بردیا تو کچھ اور change یا کئی پہ correction ہوگی تو وہ correction آپ کر سکتے ہو تو correction 15 مارج سے 18 مارج تک کھلے گی لیکن یہ possible ہے جب آپ نے fee بردیا ہوگا تو آپ correction کر سکتے ہو اس کے بعد 30 April کو examination پہ examination ہو رہا ہے وہ آپ کو announce کیا جائے وہ آپ اپنے account میں login کر کے وہ سے اپنا admit card download کر سکتے ہو تو یہاں پہ clear نہیں ہے اگر آپ وہ پہ نہیں تو NTA main website جا کے وہ notification ہوگی آپ کو اپنا form number ہوگا دینا ہوگا mobile number ہوگا یا OTP پہ آئے گا تو آپ admit card download کر سکتے ہو اس کے بعد finally 21st may کو all over india 21st may سے شاید انہوں نے 10 دن رکھے ہے اس کے لئے 21st سے 31st اگر may 31 days کہتا ہے تو وہاں تک آپ examination دوگے دن میں 3 3 different sessions ہوگے تو آپ کا examination ہوگا جو آپ نے center choose کیا ہوگا 1st or 2nd preference اس کی بنیاد پہ آپ کا center وہی examination ہوگا اور آپ کو اس time اور date پہ وہاں پہ appear ہونا ہوگا اور examination دینا پڑے گا اور اس کے بعد اس میں upload کی جائے گی اور اس کے بعد result آئے گا تو یہ ہے timeline اب اس timeline میں سب سے اہم اس وقت آپ کے لئے ہے کہ 12th Marge Approaching ہے 12 Marge میں کچھ دن رہ گئے ہے 12 Marge تک آپ کو apply کرنا ہے چاہے آپ نے 10 plus 2 pass کیا ہے یا آپ appear ہونے جا رہے ہو تو اگر 23 میں admission لینا ہے تو آپ 12 Marge سے پہلے online apply کرنا پڑے گا آپ کو اس کا fee برنا پڑے گا کیونکہ examination may ہو گا لیکن آپ کو apply abe کرنا ہے آپ کو اس کے لیے abe سے apply کرنا ہے اور 21 may تک تو آپ plus 2 examination ka result بھی آگیا ہوگا اگر آپ پاس ہوگا تو continue کروگے لیکن آپ کو abe سے apply کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے warning ہے جن بچوں نے ابھی تک اس میں register نہیں کیا ان کے لیے ہے کہ وہ ضروری جائے اور apply کریں اب طریقہ ہے how to apply اس میں apply कैسے کریں apply کرنے کے لیے آپ کو اس website portal پہ جانا ہے cuet.sumarth.ac.in اس پہ click کریں گے جو website کھلے گی اس website یہ common university entrance test کی official website اس website پہ آپ جا apply کرنا ہے اور اس میں آپ پوری detail دی گئی ہے اس examination کے related ساری detail جیسے اگر آپ دیکھو گے تو کچھ logos دیے ہوئے اس کے بعد home button ہے اس کے بعد information bulletin اس پہ میں click کروں گا تو ایک document download ہو جائے گا اور وہ document بہت ہی important ہے آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے اس میں پوری detail دی گئی ہے یہ ہے اس کا information bulletin اس میں ساری detail دی گئی ہے اس examination کے related کون کون سی central universities اس کے ساتھ ہے اس کا vision کیا ہے mission کیا ہے اس کے علاوہ اس میں بہت ساری details دی گئی ہے important dates جو بھی میں نے discuss کی ہے تو اس کے بعد fee تو اس کو expand کرتے ہے یہاں پہ جو fee ہے یہ آپ کو سمجھ نہ ہوگا fee جو دیا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہو ہے up to three subjects تو اگر آپ 3 subjects میں examination میں appear ہو رہے ہو تو general category کے لئے آپ کو 750 روپے دینے پڑیں گے اور اگر آپ OBC ہو EWS ہو 700 اور اس طرح SC ST PW BD تو اس کے لئے 650 روپے اور اگر آپ کا center outside india ہے تو اس کے لئے 3750 روپی اس طرح 7 subjects کے لئے 1500 1400 and 1300 respectively تو اسی طرح 10 subjects میں آپ appear ہو سکتے ہو ایک سال میں اس میں جو examination ہے اب یہ subject کیا ہے تو یہ سمجھنا ہے جو آپ جانتے ہو کہ اس جو 22 batch ہے اس کے بعد پوری UT میں NEP New Education یا National Education Policy 2020 implement کی گئی ہے جس کے سبجکٹ کی بنیاد پہ ملتا ہے تو major subject جیسے آپ کا plus 2 level پہ جو آپ کے subject سبجکٹ تھے وہ physics chemistry اور mathematics PCM تو اس کے بعد اب آپ چاہتے ہو کہ نہیں میں Mathematics میں continue کروں آگے جا کے میں بیس سے Mathematics کرنا چاہتا ہوں یا physics میں کوئی ڈگری کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے آپ کو ایک سبجکٹ چھوز کرنا پڑے گا اور اس میں آپ پورا جو کورس ہے وہ پاس کرنا پڑے گا آپ میجر سبجکٹ پورے سمیسٹر ہوتے جتنے بھی چاہے جو آرٹ سمیسٹر کا جو کورس ہو رکھ ہوگا تو پورے آرٹ سمیسٹر تک آپ میجر سبجکٹ چلے گا تو آپ جو ڈگری ملے گی تو اس میں لکھا ہوگا بیس سی وید میجر ان فیزیکس وید میجر جب آپ نے وہ چوز کر لیا تو اس کے باد اگر آپ اس پورٹل پہ واپس جائے سمرت پہ اور وہاں پہ یونیورسٹی آف کشمیر کا پیج دیکھیں جو کورس آفر کرتے ہیں جیسے فار اگزمپل یہاں پہ دیفرنٹ کورس دیے ہوئے اگر کوئی انگلیش لٹریچر میں ڈگری کرنا چاہتا ہے تو اس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دومین جنرل اپشنل لینگویج میپ ٹو دو پروریم تو اس کے لئے جو اگزمیشن آپ کو آن لائن پاس کرنا ہے کم دو سبجکٹ میں کس میں پاس کرنا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک تو جنرل ٹیسٹ میں دو میں آپ کو اپیئر ہونا ہے اسی طرح اگر آپ نے کوئی اور چوز کر لیا فار اگزمپل آپ نے یہاں پہ بائیو کمیسٹری چوز کر لیا تو بائیو کمیسٹری کے لئے آپ کو پاس کرنا ہے اس میں جو سیلیبس دیا ہوئے وہ یہ ہے بائیو جیل سٹیڈیز بائیو کمیسٹری اینڈ بائیو ٹیکنالجی یہ ایک ہی ہے تو ان سب میں سے آپ پاس کرنا پڑے گا یہ آپ جب آپ آن لائن فارم برو جو ہم ڈیمو میں آگے جا کے دکھائیں گے تو وہاں پہ یہ سبجیکٹ سا جائیں گے اور آپ کو چھوز کرنا ہے اس طرح اگر آپ چاہتے ہو کہ بوٹنی میں بھی اپلائی کرنا چاہتے ہوں تو آپ بوٹنی کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو اور اس کے بعد اس میں جو ایلیجیبیلٹی دی ہوئی ہے اس ایلیجیبیلٹی سبجیکٹ کو چھوز یہی یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ آپ کو یہاں پہ up to three subjects اگر آپ نے انگلیش لٹریچر لیا تو انگلیش لٹریچر کیلئے انہوں نے دو subjects requirement رکھی ہے ایک انگلیش چاہیے آپ کو جنرل ٹیسٹ چاہیے تو آپ کو دو subjects چھوز کرنے اس طرح کسی و subject کے لئے ایک اور up to three subjects ایک میں آپ appear ہو جاؤ دو یا تین subjects تک آپ کو 700 fees بھل لیں اب اگر آپ نے دو تین کیا جیسے آپ نے physics بھی select کیا اس کے لئے جو eligibility وہاں پہ دی ہوئی ہے جیسے یہاں پہ physics اگر ہم دیکھیں گے نیچے کہ پہ ہوگا physics کی eligibility دی ہوئی ہے chemistry لے لیا اس کی eligibility دی ہوئی ہے mathematics لے لیا اس کی eligibility دی ہوئی جیسے physics ہیں یہاں پہ physics کے لئے ایک subject ہے physics اس کے بعد آپ نے mathematics choose کر لیا mathematics کے لئے ایک subject جیسے یہاں پہ mathematics ہوگئے دو اسی طرح آپ chemistry میں apply کرنا چاہتے ہو جیسے economics میں apply کرنا چاہتے ہو economics کے لئے دو subjects ہیں economics section چار subjects ہو گئے چار subjects کے لئے آپ کو fee pay کرنا ہوگا کیونکہ 3 تک تو ساڑھے ساتھ ہے اس کے بعد ساتھ تک ہے پندرہ سو پندرہ سو fee pay کرنے پڑیں گے چار subjects ہیں پانچ کے لئے بھی پندرہ سو چھے کے لئے بھی سات کے مجھے admission لینا ہے اور جس subject میں جس major subject میں مجھے admission لینا ہے یا multiple آپ choose کر سکتے ہو اگر آپ پھر 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 بھوٹنی تھا یا کوئی اور subject تھا تو آپ ان سب کو چھوز کر سکتے ہو سیکیورٹی کے لئے دو تین میں اپیر ہو سکتے ہو تو آپ ان تین وں کے admission کے لئے eligible بن جاتے ہو جو اس کی requirement تو آپ کو requirement pass کرنی پڑے گی تو اگر آپ نے خالی history choose کیا تو آپ نے history اور general test دے دیا اب اگر admission چاہتے ہو کہ مجھے mathematics میں admission ملے آپ admission mathematics میں اس score پہ نہیں ملے گا کیونکہ mathematics eligibility ہے Mathematics plus applied Mathematics تو آپ یہ دو بھی pass کرنے پڑیں گے تو آپ maximum choose کیا کرو زیادہ بھی نہیں ہو نا چاہیے کہ بوجھ بن جائے کیونکہ اس کے لئے preparation کرنی پڑے گی at least جو آپ کے کمیسٹری میں نہیں ملا تو mathemetics میں تو کام سے کام تین کو choose کرو اور انہی جو eligibility یہاں پہ دی ہوئی ہے یہ subjects وہاں پہ choose کریں گے تو یہ یہاں پہ جو subject eligibility ہے تو اس کے بعد ہے جو mode of test ہوگا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس سال جو examination ہوگا جو provide کیا جائے گا وہاں پہ جانا ہے examination date اور time پہ اور اس وقت آپ کو کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے اور کمپیوٹر میں ہی آپ examination دینا ہے وہی question paper online آج جائے تو یہ اس کا طریقہ ہوگا تو یاد رکھنا ہے examination میں appear ہونے کے پہلے آپ کو یہ تیاری کر رکھنی ہوگی کہ you should be able to use the basic computer equipment جو اس کے parts ہے جیسے keyboard ہے mouse ہے اس کو کیسے use کرنا ہے selection جو کلک ہے وہ کئیسا ہوتا ہے وہاں پہ بھی تھوڑا demo دکھاتے لیکن آپ کو یہ پہلی پتہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو online examination میں appear ہونا ہے اس کے بعد medium کیا ہوگا جو آپ different subjects choose کروگے examination میں appear ہونے کے لئے جو آپ پیپر آ جائے گا ان کے لئے different languages ہے جیسے آسامی میں ہے بنگالی میں ہے انگلیش میں ہے تو ہم mostly prefer کرتے انگلیش میں تو اگر کسی کا language کے related ہے جیسے اردو میں اس کو کوئی subject ہے جس میں admission لینا ہے تو وہ use کر سکتا ہے تو یہ subjects ہے 13 languages انہوں نے offer کی ہوئی ہے اس کے بعد syllabus تو یہاں پہ دیے ہوئے جیسے انگلیش literature کے لیے آپ کو appear ہونا ہوگا ایک تو انگلیش paper میں اور دوسرا general test میں تو اس کا syllabus دیا ہوا ہوگا تو اگر languages میں سے آتا ہے جیسے انگلیش ہے جیسے Persian ہے یا کوئی اس کی eligibility تو وہ ہی ہوگی تو languages میں آپ کا test کیا جائے گا ریڈیو کمپرینشن ہوگا آپ کو passages دی ہوئی ہوگی آپ کو vocabulary آپ کی چک کی جائے گی aptitude literally aptitude ہے وہ چک کیا جائے گا تو جس course میں آپ admission لینا چاہتے ہو اس کی eligibility ہوگی اگر وہ language میں فعل کرتا ہے تو subject آپ پر اس طریقے کا paper آ جائے گا اور اگر وہ کوئی اور domain subject ہے جیسے physics ہے chemistry ہے یا کچھ تو اس کا class 12 کا syllabus دیا ہوا ہے تو اس کا syllabus ہے وہ class 12 کا ہی ہوگا جیسے یہاں پہ آپ جاؤگے یہ biology دیا ہو ہے biology studies یا physics کا دیا ہوا ہے chemistry کا دیا ہوا ہے تو اس کا syllabus ہے جو plus 2 میں chemistry کا syllabus دیا ہوا ہے تو وہ اس side پہ available ہے تو اس میں سے آپ کو paper آ جائے گا کچھ papers کے لیے یہاں پہ eligibility دی گئی ہے وہ دیا ہوا ہے general test یہ یہاں پہ for example bachelor in economics اس میں ایک تو آپ economics کا paper ہے اس میں appear ہو نا ہے دوسرا ہے general test اب یہ general test کیا ہوگا current affairs general mental ability numerical ability quantitative reasoning یہ paper ہے یہ اس میں سے فال ہوگا logical analytic reasoning آپ کی چاک کی جائے گی تو یہ آپ کو سمجھ نہ ہے جو domain میں فال کرتا ہے اور اگر وہاں پہ لکھا جنرل test ساتھ میں جنرل knowledge بھی چک کی جائے جو آپ کی logical reasoning ہے وہ بھی چک کیا جائے جائے جیسے یہاں پہ بیچلر in economics میں ایکنومکس پیپر اس کا سلبس سیدھے پلس two level کا ایکنومکس پیپر ہے اس اور اس میں کے بعد یہاں پہ پوری detail دی گئی ہے کہ آپ کو apply کسے کرنا ہے آپ کو خاص طور پر یہاں پہ یاد رکھنا ہے جب آپ apply کروگے تو وہاں پہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنا photograph scan کر کے وہاں پہ upload کرنا ہے آپ کو اپنا signature وہاں پہ upload کرنا ہے اگر آپ کی category ہے تو category certificate کا photograph PDF میں upload کرنا ہے تو اسی طرح اگر کسی کی کوئی اور کسیم کی category ہے تو اس میں ایک specific size دیا ہوا ہوتا ہے ہر جگہ پہ اب بچے پریشان ہو جاتے سر یہ upload اپلوڈ تب ہوگا جب اس کا specific size جو website میں دیا ہوا ہے جیسے اگر آپ کو photograph upload کرنا ہے تو اس میں لکھا ہے 10 kb سے 200 kb تک اس کے علاوہ اگر 10 kb سے نیچے کا ہوگا تو اس quality بہت گھٹیا ہوگی وہ دکھائی نہیں دے گا 200 kb سے اوپر ہوگا تو اس کا size زیاد ہوگا کیونکہ لاکھوں بچے apply کر رہے تو سب کے photograph size آپ دیکھو website پہ load پڑے گا that is why یہ ایک specific size رکھتے ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے online بہت سارے tools ہے اس میں آپ اس کو resize کر سکتے جو میں دکھاؤں 4KB ہو جاتا ہے تو یہ آپ یاد رکھیں اس کے بعد آپ pay کرنا ہے fee pay کرنے کے بعد wait کرنا ہے اگر correction ہوگی تو اس کے لئے کچھ گھنٹے دیئے گئے ہے اگر correction نہیں ہے تو wait کرنا ہے اس date کے لئے جس date پر پہلے سٹیز این آن اوز پر examination ہوگا گا کر سکتے ہو جیسے میں اس کو ڈاؤن لوڈ کروں گا تو مجھے ایک document مل جائے گا PDF میں یہ silver for class 12th 12th کا ہی syllabus دیا گیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھو گے 12th class solid state solution is electro chemistry chemical kinetikus ہے تو وہ syllabus دیا ہوا ہے اس syllabus کی بنیاد پہ سائنس کسی بچے کو اگر BCA کے لئے اپلائی کرنا ہے اکنومکس کے لئے کرنا ہے تو اس syllabus دیا ہو ہے اس syllabus کو پڑھنا ہے اس کو تیار کرنا ہے اور جو general test ہو گا بہت ساروں پہ میں بتاؤ گا وہاں پہ لکھا ہو ہے کہ جو general test ہو گا اس کا examination syllabus کیا ہوگا وہ دیا ہو ہے section third جو ہوگا جو میں بھی کہہ رہا تھا third section میں آپ کو جنرل knowledge ہوگا current affairs ہوگا تو اس میں syllabus ہے وہ یہی ہے جو پہلے دیا ہوگا تا mental ability test ہوگا reasoning chak کی جائے گی تو یہ سارا یہاں پہ دیا ہو ہے آپ ایک ایک جا کے جتنے بھی subject دے ہوئے ہیں ان میں سے آپ appear کر سکتے ہو اور اس کے نیچے اسلام کی یونیورسٹی بھی ہے اور یونیورسٹی آف کشمیر بھی ہے تو مجھے اس یونیورسٹی کا پیج مل جائے گا یونیورسٹی آف کشمیر نے اس site پہ ریجسٹر کیا ہوا ہے اور وہاں پہ اپنی detail بر دی ہے کہ کون کون سی courses میں وہ اس examination کے through admission دینے والی ہے تو اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے آپ کو پوری detail دی ہوئی ہے اور اس میں degree کون سی ہوگی اس کے بعد جو program course کون سو آفر کیا جائے گا اور جو domain ہے جو core subject ہے general knowledge optional تو وہ سارا یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ examination کے لیے کون کون سی چیزے use کی جائے گی تو اگر آپ دیکھو کہ جیسے کسی کو english literature میں admission لینا ہے اس کو major subject لینا ہے اس کو english syllabus جو وہاں پہ دیا ہوا ہے 10 plus 2 کا examination ہوگا اور general test ہوگا جو وہاں پہ syllabus دیا ہوا ہے تو یہ دو اس کے لیے آئے جائیں گے تو یہاں پہ لکھے ہوئے map to the program کون کون سی optional language domain language کون سی اس کے میں یہی map کیے گئے ہے تو یہ آپ کو وہاں پہ 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 جب apply کروگے وہاں پہ بھوز کرنا ہے اس کے بعد courses تو وہ detail دیکھ لئے ہم نے کون 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 سی courses ہے جیسے میں یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں physics کے کون کون سی courses ہے تو physics کے جو courses ہے bachelor of science ہے bs mathematics ہے اس میں physics آتا ہے bs honors آتا ہے physics میں تو کون کون سی university پروائیڈ کروئی اس کی detail دی گئی ہے اور اس کے لیے جو domain subject سے optional subject وہ کون سے eligibility کون سی ہے یہ بہت ضروری جیسے اگر آپ یہ پہ یونیورسٹی میں جاؤ گے واپس ہم جاتے کشم university پہ کشم university پہ جاتے تو یہ پہ ایک subject ہے جیسے آپ کنپیوٹر میں admission لینا چاہتے ہو تو یہ پہ بیچلرین کنپیوٹر application تو اس کے لیے جو انہوں نے eligibility رکھی ہے 10 plus 2 pass out with mathematics statistics computer application information technology information practice اور equivalent تو یہ eligibility ہے آپ plus 2 پہ یہ انہوں سی کوئی سبجکٹ ہونا ہی چاہیے تب جا کے آپ اس میں apply کر سکتے سبجکٹ کی لئے otherwise you cannot apply تو اسی طرح جیسے economics میں تو کوئی بھی 10 plus 2 pass out ہے کوئی بھی ڈیٹیل دی گئی ہے کہ آپ کو کیسے apply کر نا ہے کیسے کیا procedure رہے گا اس کا یہ document repeat کیا گیا ہے اور کچھ frequently asked questions ہے اس میں کیسے apply ہوگا یہ سب چیز ہے اب main thing یہاں پہ ہے how to apply now the question arises آپ apply कیسے کرنا ہے تو آپ right side پہ یہ buttons دکھ رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے sign in register sign in کا مطلب ہے اگر آپ register کیا تو log in کرنا چاہتے ہو اور register کا مطلب ہے کہ آپ نئے user ہو ابھی تک register نہیں کیا ہے تو common university entrance test کے لئے register کرنے کے لئے آپ کو یہاں پہ جانا ہے اس پہ کلک کرو گے جب آپ یہاں پہ کلک کروگے تو آپ پہلے بہت ساری instructions آئے گی یہاں پہ پھر link دی گئی ہے جو information bullet ہے اس کو پوری طرح سے پڑھو اور ایڈمیشن کے لئے اس اپلیکیشن کے لئے اپلائی کرو یہاں پہ فارم کے لئے تو یہ ساری details دی گئی ہے کہ آپ ساتھ ہونا چاہیے document جو آپ اپلوڈ کرنے وہ ساری چیزیں اس کے علاوہ fee جتنے subjects آپ لوگ تو اس کی مطابق آپ fee پہ کرنا ہوگا اس پاسورڈ سیٹ کرنا پڑے گا اور اس پاسورڈ کے لئے کچھ پاسورڈ پالسی ہے تاکہ پاسورڈ کوئی hack نہ کر پائے کوئی strong پاسورڈ آپ رکھ پاؤ تو وہ یہاں پہ دیا ہوا ہے پاسورڈ جو آپ چاہیے 8 سے 13 characters کا 4 5 6 7 characters کا password نہیں رکھ سکتے چاہیے وہ کتنا ہی difficult کیوں نہ ہو کم سے کم 8 characters کا ہونا چاہیے اور زیادہ سے 13 13 سے زیادہ بھی آپ نہیں جا سکتے ہو اس کے علاوہ اس پاسورڈ میں ایک uppercase letter ہونا ہی چاہیے اگر آپ نے alphabet a use کیا ہے تو ایک use کرنا ہی پڑے سکتے ہو یہ ایک strong password بن جائے جو آپ کو یہ لکھنا ہو گا یہ ضروری ہے یہ اس کے علاوہ اگر آپ پاسورڈ reset کرنا ہے تو کسی آپ reset کر سکتے ہو جب آپ register کر ہوگے تو آپ security question رکھتے ہو وہ use کر سکتے اس کے لئے اس کے بعد OTP کے through بھی آپ reset کر سکتے ہو یہ سب چیزیں پڑھنے کے بعد آپ یہ چک box آئے گا اس پر کلک کرنا ہے کہ میں information bulletin میں جتنی بھی detail ہے وہ پڑھ لئے میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں اب apply کرنے کے لئے ready ہوں تو پھر اس کے بھی آپ کی detail ہے جیسے یہاں پہ میں کچھ demi bar دیتا ہوں اس کے علاوہ اگر کسی کا guardian ہے تو وہ اس کا date دے گا یہاں پہ آپ اپنی do b دے دو گے تو میں کچھ بھی لکھ لیتا ہوں یہاں پہ اچھلی around 2000 رکھتے اس کے بعد gender اس کے بعد nationality اس کے بعد identity type آپ کون سی identity type use کر رہے ہو جیسے pen card use کر رہے تو اس pen card کا ایک number ہوتا ہے pen number وہ ویلید identification number یہاں پہ enter کرنا ہو گا سکول id ہے تو اس کا بھی ایک number ہوتا ہے passport ہے to passport number water id card ہے تو اس کا id ہوتا ہے اپنا تو یہاں پہ جو بھی use کروگی وہ آپ پہ enter کرنا ہی پڑھے گا تو میں نے یہ ڈال دیا یہاں پہ اس کے علاوہ اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنا address enter کروگے جیسے میں یہاں پہ جو موان کشمی ڈی اس کے بعد district اور یہاں پہ آپ اپنا email id دھوگی یہ email id valid email id ہونا چاہیے تاب جا کے آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہو اور اس کے بعد یہاں پہ اپنا ایک mobile number اور اگر alternate contact number ہے تو وہ دوگے اگر آپ present address بھی یہ ہے تو آپ اس پہ click کروگے تو یہ copy ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ کو password set کرنا ہے یہ strong password ہونا چاہیے جس میں 8 characters minimum ہونے 30 maximum اس کے علاوہ upper case lower case characters ہونے چاہیے number ہونا چاہیے اور special symbol ہونا چاہیے تو یہاں پہ tick mark آئے گ green اگر آپ نے correctly بھارا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ security question تو جیسے یہاں پہ یہ بھول رہا ہے آپ کی favorite book کونسی ہے تو وہ میں نے لگ دیا اس کے بعد یہاں پہ یہ security pin نہیں اس کا کام ہوتا ہے کہ کوئی machine نہیں بھر رہی ہے کیونکہ user جو human ہے وہ اس کو identify کر پائیں گے تو اس کے بعد you will apply on submit اب submit کرنے کے بعد یہ آپ کو پوری detail بتا دے گا کہ آپ نے کیا بھر دیا ابھی تک ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ particulars میں آپ کو check کرنا ہے ایک ایک کر کے میں نے name لکھا ہے وہ ٹھیک ہے جو میں نے data word دی ہے وہ ٹھیک ہے جو میں ہر جگہ بھی آپ کو change نہیں کر پاؤ گے کوئی change نہیں ہو گی اور یہاں پہ آپ اس پہ کلک کروگے کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اس میں کوئی غلطی نہیں اگر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اپنا address گلت لکھا ہو ہے موبائل نمبر میں کوئی correction ہے ای میل میں کر دیا ویریفائی کر دیا پھر جو ریشتر ایڈیٹ کے لیے جو ونڈو اوپن ہوتی ہے تو تب تک تو ابھی کر سکتے ہو یاد رکھنا ابھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ پہ correction ہے پوری طرح اس کو دیکھو اس کے بعد اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہو ورنہ submit and send OTP یہاں پہ آپ کو ایک OTP آ جائے گا موبائل پہ تو یہاں پہ OTP میں نے دے دیا جو میں نے ریشتر موبائل نمبر پہ ریسیو کیا اس کے بعد میں نے یہ سیکیورٹی پین دے دیا اور submit گر دیا تو یہ ہو گیا فرس پار جو application فارم online registration form میں نے fill کر دیا اب بھی آپ اس میں کوئی changes کر سکتے ہو اگر آپ کو کہ پہ correction دیکھ نہیں ہے تو اس کے علاوہ آپ نے جو mobile number دیکھا یہاں پہ موبائل میں apply کیا اس پہ لکھا ہوا verified کیونکہ اس پہ میں OTP receive کیا تو وہ verify ہوگیا اب مجھے email کو verify کرنا ہے تو میں email پہ click کروں گا یہاں پہ اس email کو confirm کروں گا اس کے بعد یہ security apply کروں گا verify اب مجھے یہاں پہ OTP آ جائے گا اپنے email پہ وہ OTP مجھے یہاں پہ enter کرنا ہے تو یہ میں enter کر دیا اب میں verify کرتا ہوں verify کرنے کے بعد ابھی تک میں mobile number بھی verify کیا میں form بھی submit بھر دیا registration form application form لیکن ابھی تک میں submit نہیں کیا تو اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے آپ ایک application number مل جائے گا یا اپنی reference کیلئے یہاں پہ رکھ سکتے ہو i will click on discontinue application form اب یہ پوری detail آگئی یہاں پہ اگر کہیں پہ مجھے changes کرنی ہے کچھ اور fields ہیں جو مجھے change کرنی کی ضرورت ہے تو وہ میں یہاں پہ کر سکتا ہوں 10th کی detail ہے تو کب آپ نے پاس کیا 2021 میں کیا تو qualifying exam کیا تھا 10th list of skilling کون سطح رور تو اس کے علاوہ 12th کا examination appear ہونے جا رہا ہوں یا میں پاس کیا ہے تو جو بچہ ہوگا وہ وہ ہی لکھے گا qualifying examination 12th کا ہے school کون سا ہے rural urban یہ ساری detail یہاں پہ آپ کو پھر سے دینی پڑے ساری ہے اور save یہ جو examination details ہے 10th اور 12th کی وہ میں بڑھ دی ہے i will proceed to next section میں آپ city preferences وہ دو cities جہاں پہ آپ examination میں appear ہونا چاہتے ہو آپ preference کے مطابق یہاں پہ دینا پڑے گا پہلی ایک city جیسے جمہو کشمیر میں کون سی city جوز کرنا چاہتے ہو سرنگر یہاں پہ دیکھو جمہو پلواما سامبا اور سرنگر کیونکہ پلواما میرا سب سے نزدیک ہے تو میں پہلے پلواما دے دوں گا اس کے بعد دوسری جمہو کشمیر میں ہی کہاں پہ سرنگر سرنگر کو سیلیٹ کروں گا یہاں پہ آپ city preference میں چک کیجئے آپ کو examination دینا ہوگا یہ automatic software generate ہوگا وہ vacancy کی بنیاد پہ دیکھے جو آپ کی پہلی preference ہے تو وہاں پہ آپ کو alert کر دے گا اگر کسی وجہ سے vacancy نہ ہوئی زیادہ راشتہ تو جو دوسری preference ہے آپ نے دی ہے تو وہاں پہ examination center رکھ دیا جائے گا تو یہاں پہ پورے ہوش حواس میں رکھنا کہ کون سے دو centers مجھے چوز کرنے ہیں پہلی preference کون سی ہونی چاہیے اور دوسری preference کون سی ہونی چاہیے اگر آپ نے یہاں پہ گلت دے دیا کسی کا کوئی جمہو چلا گیا تو اس کو examination کے لئے پھر جمہو چندگر جہاں پہ بھی اس نے select کیا ہوگا تو یہ اس ہی کو select کرے گا یہ آپ change نہیں کر سکتے save کرنے کے بعد you will proceed to next section اب یہاں پہ کون سی university میں آپ selection کے لئے apply ہونا چاہتے ہو ہمارا یہاں پہ ہے کشمیر university تو میں کہاں گیا university of کشمیر ہوگا اس کا نام یہ university of کشمیر تو میں نے یہ select کیا اب کس پروگرام کے لئے آپ apply کرنا چاہتے ہو تو میں نے آپ پہلے بول دیا ہے کہ یہاں پہ ہر college میں جو admission ملتا ہے وہ major subject کی بنیاد پہ جس میں آپ degree ملے گی جیسے اگر آپ physics 訂閱 ب져 تو اگر یاد رکھنا آپ آنکھیں بند کر کے کوئی بھی چوز مت کرنا کہ مجھے یہ ڈگری کرنی ہے ڈگری اس ہی میں کرنی ہے جس میں آپ eligible ہو ڈوسرا آپ کا interest ہے آپ جانا چاہتے ہو اس سبجیکٹ میں تو چوز کیجئے تو آپ تین پہ select 기جئے اگر Physical, Chemistry, Mathematics ہے جو بھی آپ دو تین چوز کیجئے اور اس کے بعد یہاں پہ University Selection Preview اب یہ دکھائے گا کہ آپ کو University میں یہ تین list of subjects required to appear in CUT آپ کو کس کس میں appear ہونا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کی Zoology کے لئے آپ کو Biology میں Biological Studies, Biochemistry اور Biotechnology ٹھیک ہے اور یہاں پہ eligibility دی ہوئی ہے جو کشمی University نے upload کی ہوئی ہے اسی طرح Botany کے لئے اسی طرح Computer Application کے لئے Computer Application, Information, Practice اور General Test ان سب میں آپ کو appear ہونا ہوگا تو اس کے بعد I will click on Select Next mostly آپ کا ایک subject ہوگا اب multiple بھی use کر سکتے اور ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ کشمیر University کو select گیا اس کے بعد جو آپ کو یہ سکور مل جائے گا یہ صرف کشمیر University کے لئے applicable نہیں ہے آپ کسی بھی University میں apply کر سکتے ہو اگرچہ آپ نے اس University کو یہاں پہ select نہیں کیا تو یہ اس کی خاصیت ہے اگرچہ آپ نے University کو select کیا ہے کشمیر University کو جو آپ کو سکور ملے گا اس سکور کی بنیاد پہ آپ کسی بھی University میں جو بھی یہاں پہ registered universities ہے CUET کے لئے اس میں apply کر سکتے ہو آپ کو admission میں جائے گا تو یہاں پہ یہ confusion نہیں رہنا چاہے کہ میں نے کشمیر University کو apply کیا تو میں صرف CUET کی سکور کی بنیاد پہ صرف کشمیر University کے colleges میں apply کر سکتے ہو نہیں آپ cluster میں apply کر سکتے ہو اور central universities میں apply کر سکتے ہو جتنی بھی یہاں پہ registered universities ہے وہاں پہ آپ apply کر سکتے ہو تو یہ خوبصورتی ہے اس یہ جو یہاں پہ CUET ہے اس کی ایک یہ بھی خوبصورتی ہے کہ آپ ایک جگہ پہ apply کرو subject score میں آپ نے body choose کیا آپ نے physical choose کیا computer choose کیا جو بھی University جو registered ہے وہاں پہ apply کرو گے تو اس score کی بنیاد پہ وہاں پہ آپ کو admission مل سکتا ہے اگر آپ وہاں پہ اس میں qualify کر پاتے ہو تو ہم نے یہاں پہ zoology botany اور computer application تین program choose کیا ہے جن کے لئے ہم CUET میں appear ہونا چاہتے ہیں اور as per University of Kashmir ان کی جو subject requirement ہے جس میں آپ کو examination میں appear ہونا ہے وہ یہ دیئے گئے ہے یہ اس کی eligibility دی ہوئی ہے تو اگر آپ دیکھو گئے تو zoology کے لئے آپ کو biology یا biological studies biochemistry biotechnology اس کو appear ہونا ہے botany کے لئے بھی یہی requirement لیکن computer application کے لئے different requirement computer application information practice and general test یہ requirement ہے اب یہ نیچے instruction is دے رہا ہے کہ it is possible that some of the subjects are common based or selection جیسے کہ یہاں پہ دو subject zoology اور botany کے لئے common ہیں جن میں exam میں appear ہونا ہے تو اس میں دونوں کو select کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک میں appear ہو جاؤ گا تو وہ دونوں کے لئے کافی ہوگا وہ یہ یہ یہاں پہ کہ رہا ہے you need not to appear in particular subject more than once اس کے علاوہ base around the selection list out the selection by subjects in which you are required to appear in the test اب نیچے select کرنے subjects جن میں مجھے examination appear ہونا ہے تو اس list کے مطابق ایک تو مجھے in appear ہونا ہے اس group میں اس میں بھی یہ ہے تو سیم ہے اس کے علاوہ computer application اور information practice میں اور ایک general test میں یہ چار مجھے select کرنے پڑیں گے ایک تو یہ دوسرا کمپوٹر application اور تیسرا یہ تین select کرنے پڑیں پہلا ہم select کریں جو ہمارا یہاں پہ ہے کو گیا biology biological studies biotechnology and biocamistry تو میں نے select کیا اور یہ دکھا رہا ہے میڈیم آپ ٹیسٹ کیا ہونا چاہیے تو وہ انگلیش ہے تو ایک select ہو گیا دوسرے کے لئے بھی یہی requirement ہے تو مجھے دوسری بار اس کو select کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ تیسرا ہے computer application and information practice تو دوسرا ہمارا یہاں پہ computer application and information practice computer یہاں پہ science لکھا ہے وہاں پہ computer application تو یہ same ہے computer application information practice اس میں بھی جو میڈیم ہے آپ انگلیش اگر آپ چھوز کرنا چاہتے ہو اور required ہے general test مجھے select کرنا پڑے گا کیونکہ جنرل test میں مجھے appear ہونا ہے اور اس کا میڈیم کیا ہوگا انگلیش ہوگا اس کے علاوہ جتنے بھی subjects نیچے دیے ہوئے 10 تک آپ choose کر سکتے ہو تو ان میں لکھ سبجیکٹس میں مجھے appear ہونا ہے یہ requirement ہے list of subjects required to appear in cuit تو یہ subjects دیے ہوئے ہیں تو یہ چھوز کر لئے نیچے بھی چھوز کر لئے باقی جو بچ گئے 10 subjects کیونکہ مجھے سب میں نہیں تو میں یہاں پہ 3 subjects میں appear ہو رہا ہوں جو fee دیا ہوا تھا وہ اسی کے مطابق دیا ہوا تھا کتنے subjects میں appear ہو رہا ہے تو میں نیچے اس کو select کرتا ہوں اور save پہ click کرتا ہوں تو میں نے choose کر لئے کہ ایک subjects میں appear ہونا ہے ایک دو اور general test تین یہاں پہ detail دی ہوئی ہے اس کی eligibility ہے اس کے بعد proceed to next section اب یہاں پہ آپ کو اپنا photograph اور اس کے علاوہ اپنا signature upload کرنا ہے تو photograph اور signature اس کے لئے requirement دی ہوئی ہے جو آپ کا photograph and signature ہونا چاہیے وہ jpeg format میں ہونا چاہیے png نہیں چلے گا یا کوئی gif وغیرہ کوئی اور file جو image formats ہوتی بی ایم پی وہ نہیں چلے گا jpeg میں ہونا چاہیے jpg format میں دوسرا اس کا size ہونا چاہیے 10kb سے 200kb تک آپ کو photograph check کرنا ہے اور اس کے بعد size کتنا ہے اور اس کے بعد signature تو یہ آپ on-line reduce کر سکتے ہو بہت سے site is اس کے لئے آتی ہے جہاں پہ آپ size دی ہوئی ہے اس side پہ آپ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ اپنی image کو resize کر سکتے ہو پکسل میں اور percentage میں جیسے میں پہ سیلیکٹ کروں گا ایک image کوئی image یہاں پہ آپ دیکھئے اگر کئی پہ آپ کا photograph ہوگا جیسے یہاں پہ میرا ایک photograph ہے میں اس کو پرسنٹ یا 50% جتنا بھی آپ چاہو 75% تو میں اس کو resize کر سکتا ہوں یا dimensions میں آپ pixels دے سکتے اگر آپ reduce کرنے چاہتے ہو اس کے بعد کلک کرنے کے بعد یہ resized image ملے گی میں download پہ کلک کروں گا تو یہ image download ہو جائے گی میں save as image رکھ سکتا ہوں کہیں پہ یہ میری picture ہے یہ download ہو گئی اب میں اس کو کھول کے چک کر سکتا ہوں کہ size کتنا ہے تو اگر آپ size دیکھنا چاہو تو اس پہ mouse رکھو تو یہ دکھا رہا ہے 12.5 kb تو یہ بہت reduce ہو گئی اس طرح آپ signature کو reduce کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہے میرا photograph اس کا size 60 kb میں اس کو select کر تا ہوں اس کے بعد میرا signature کئی PC میں ہونا چاہیے یہ کچھ 95 kb کا ہے تو یہ بھی چلے گا تو یہاں پہ جو signature دیا ہوا ہے that should be 30 kb تو میرا 95 کا ہے تو میں اس کو reduce کروں گا یہ آگیا the face cannot be detected properly or is not aligned تو یہاں پہ ایک چیز چک کیجئے جو بھی آپ photograph upload کروگے تو اس کا فرنٹ سائیڈ کا ہونا چاہیے visible ہونا چاہیے تو میرا اس لئے یہاں پہ دکھا رہا ہے تو میں پہلے photograph چک کرتا ہوں کوئی تو یہاں پہ میں اپلوڈ کر لیا ہے کیونکہ میرے فرنٹ پاسپورٹ سائز ان کی visibility اچھی نہیں تھی تو اس کے بعد proceed to previous selection تو یہاں پہ آپ پوری detail دیکھ لوگے جتنی بھی آپ نے ابھی تک submit کی ہوئی ہے تو وہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ یہاں پہ ایک کر چک list verify کروگے کہ میں جو نام لکھا ہے وہ as per 10th mark sheet certificate ہے فادر کا نام مذہر کا نام data birth gender ایک کر کروگے اس کے علاوہ بہت ساری یہاں پہ کچھ condition is دی ہوئی ہے ان کو select کروگے اس کے بعد now you will move to proceed to payment تو یہ یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ اگر آپ نے payment pay کیا تو اس کے بعد آپ کوئی change نہیں کر سکتے new modification will be allowed after final submit تو میں کہتا ہوں OK میں submit کرنا چاہتا ہوں اب اس کے بعد آپ کو fee کیونکہ میں نے 3 subject choose کیا تو 3 کے لئے 700 as general category candidate apply submit کرنے پڑیں pay کرنے پڑیں گے تو یہاں پہ آپ use کر سکتے ہو state bank canara bank ICIC pay tm pay account ہے تو pay tm pay کر سکتے ہو تو آپ ان میں سے کسی ایک کو choose کیجئے اور اس کے بعد یہاں پہ pay now اور یہاں پہ آپ کو qr code آجائے گا آپ اپنے mobile پہ جو آپ pay tm ہے وہاں پہ scan کیجئے اور اس کو pay کیجئے اور یہ پہ ان کو transfer ہو جائیں گی جیسے یہ پہ payment ہو جائے گی تو to apply on common university entrance test اس پورٹل میں جو coet portal ہے common university entrance test کے لیے کیسے apply کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھو گے کہ not submitted جب تک fee نہیں بڑھو گے تو یہ submit نہیں ہوگا اور fee last date آپ نے دیکھ لی وہ ہے 12 марج رات کے گی پچاس منٹ تک آپ pay کروگے جب pay ہو گیا تو اس کے بعد یہ form submit ہو جائے گا پھر اس کے بعد باقی details آپ کو آگے جا جائے جو dates دے ہوئے center کی notification کب آج جائے گی اس کے علاوہ آپ کا جو center کے بعد admit card ہے وہ ساری details یہاں پہ ہے میں یہاں پہ log in ہوگا تو وہ application number آپ چیک کرنا ہے اگر آپ application پہ جاؤگے جو آپ کا inbox ہے جب آپ apply کیا تھا یہ common university enter test یہاں پہ بھول گئے ہو تو اپ mail آیا ہو ہے اس mail میں بھی application number دیا ہو ہے یہ application number ہے اس application number کو آپ یہاں پہ copy کر سکتے اور اس کے بعد password جو میں نے دیا تھا یہ tough password تھا یہاں پہ وہ آپ دوگے login کروگے تو آپ پھر سے اپنے اس portal پہ 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 سکتے پہ 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 سکتے سکتے ہو کہ آپ کا form کا status اس وقت کیا ہے تو this is the procedure امید ہے کہ آپ کو یہ سارا سمجھ آگیا میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کیونکہ یہ first time ہے کہ ہمارے بچوں کو اس portal پہ apply کر نا ہے اس کے بعد college دینے کے بعد آپ کو سکور مل جائے گا اس کے بعد university notification آی جائے گی اور پھر آپ کو apply کرنا ہے جہاں پہ جس college میں آپ admission لینا چاہتے ہو تو فیلحال کے لئے اتنا ہی تو اس ویڈیو کو ضرور share کیجئے شیئر کیجئے اپنے جو friends ہیں تاکہ زیادہ رشتدار ہے cousin سے تو بتائی کیا ان کو apply کرنا ہے اگر admission لینا چاہتے college میں کیونکہ کچھ ہی دن رہ گئے ہے تو اس کے لئے ان کو یہ inform ضرور کیجئے آپ پہ ذمہ داری بنتی ہے تو ان کو inform کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائیں اگر آپ کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی query ہے تو question ہے تو آپ comment میں لکھ سکتے ہو تو ہم ضرور اس کو جواب دینے کی کوشش کریں گے تو ہمیں پتا نہیں تو ہم confirm کر کے آپ کو کوئی نہ کوئی solution اس کا بتا دیں آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ